السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں پانچ کام کر لیجئے ٹینشن فری رہیے حدیث میں کیا ہے سرونہ ترمزی کتاب الزود حدیث نمبر 2305 ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ يَا خُزُ أَنِّي هَا أُلَى الْكَلِمَاتِ کون ہے جو مجھ سے یہ باتوں کو لے اس پر عمل کرے اور جو عمل کرنا چاہتا اس کو سکھائے اس سے کیا پتا چلا کہ جب کہیں بیٹھیں کوئی چیز سمجھائیں لوگوں کو تو ذرا اُبھارنے کے لیے ایسے ہی بولنا کون ہے بھائی کون بڑھ شڑ کے حصے لے رہے ہیں چلیے بھائی صاحب آپ نام لکھائیے عبدالعظیم بھائی آپ لکھائیے پلانے بھائی آپ لکھائیے کون ہے ایک طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا یہ اور عمل بھی کرے گا اور جو عمل کرنا چاہے اس کو سکھانا بھی ہے کون ہے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اس کا مطلب پورے مجمع میں اکیلے وہ رہے ہوں گے ایسا نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیا اپنے یا کیا ہے اگر مولی صاحب نے مسجد اور مدرسے کا اعلان کیا کون جائے گھنٹی باندھنے کام حالوں کا ہو جائے گا جبکہ نیکی کے کام میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین پانچ چیزیں یاد رکھیے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہاتھ پکڑ کے ابو حریرہ حرام چیزوں کو چھوڑ دو تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزارو آج اپنے یا عبادت گزار کون ہے ٹوپی لمبی رہے خورتہ پائجامہ صحیح رہے اوپر شیروانی رہے چاہے اندر پریشانی ہے ٹھیلا رہے یہ الگ بات ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ٹوپی پہنا دیتا ہے باہر مارکٹ میں لیکن مسجد کے اندر ٹوپی لگی رہے ٹھیلا رہے نہیں پنج وقتہ نمازی عبادت گزار نہیں ہے عبادت گزار کون ہے لوگوں میں جو حرام چیز کو چھوڑ دے نمبر دو تمہارے نصیم میں اللہ نے جتنا لکھا اس پر تم راضی ہو جاؤ تم ہی سب سے بڑے مالدار ہو آج اپنیاں دیکھئے خلنمہ اتنا آگے بڑھ گیا چلنمہ اتنا آگے بڑھ گیا اس کے بعد اتنا پیسہ ہے اس کے پاس یہ ہے سب سے بڑے مالدار ہم اور آپ ہیں ہر آدمی مالدار ہے غور تو کرے ابو حریرہ تمہارے نصیم میں اللہ نے جو لکھا اس پر تم راضی ہو جاؤ تم ہی سب سے بڑے مالدار ہو نمبر تین وَاَحْسِنِ الْا جَعْرِكَ تَقُنْ مُؤْمِنًا ابو حریرہ پروسی کے ساتھ اچھے رہو تم مومن ہو آج ہم اور آپ کیسے ہیں پروسی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں ہمارے اگر آئیشہ کا جھگڑہ فاطمہ سے ہر صبح نہ ہو تو نہ ناشتہ حضم ہوگا نہ کھانا حضم ہوگا ہمارے اور آپ کے تعلقات پروسی کے ساتھ اچھے نہیں الا ماشاءاللہ اپنے گھر کی چابی ہم اور آپ اپنے پروسی کو دے کے جاتے کیا بھائی صاحب میں جا رہا ہوں یہ چابی آپ رکھئے گھر کو آپ یوز کر سکتے ہیں آرام سے پروسی کے ساتھ اچھے رہنا اسے کیا پتا چلا ہم اور آپ دوسرے کے ساتھ بہت اچھے ہیں سلام علیکم اسلام علیکم نہیں وہ تو ہی پروسی کے ساتھ اچھے کیوں ان سے واسطہ بہت پڑتا ہے پلہ بہت پڑتا ہے جن سے زیادہ پلہ پڑتا ہو ہمیں اور آپ کو تعلقات ان سے بنا کے رکھنا ہے جن سے کبھی کبھی کا ہوا تو کیا ہے الا ماشاءاللہ تو تین چیز ہو گئی دو چیز اور آگئی ابو حریرہ لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو تب تو تم مسلمان ہو آج دیکھ لیے کیا ہم اور آپ ایسا کر رہے ہیں پھلانما کی اگر پھٹ پھٹیا ہم لے جاتے ہیں گاؤں گھر دیہات میں تو توڑ کے لاغے دیتے ہیں تو کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی پھٹ پڑیا کوئی توڑ دے اور کیجئے بولتے ہیں نا مالے مفدلے بے رحم صحیح نہیں اپنا سمجھ کے یوز کیجئے تو اس کی اہمیت ہے کیا ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں ہمارے گھر پہ آگے کوئی تھوک دے دیکھے رہے ہم اور مارکٹ میں گھسے بھائی ساپ آپ کے بازو میں میں سیم چائے کی دکان کھول لاؤں ارے میں خود فنس گیا کہاں سے تم چلے آ رہے ہو کیا بولنا چاہیے تھا ارے بھائی آپ بھی آئیے آپ اپنے نصیب سے کمائیے گا میں اپنے نصیب سے کماؤں گا اچھا یہ بتائیے کہ فلانے صاحب کیسے اے وہ تو کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں لوگ ہم سے حسد کریں لال بھائی چاہتے ہیں تو جو ہم اور آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں جہاں بھی جس چیز کو بھی وہ دوسروں کے لئے بھی پسند کریں ابو حرارہ مسلمان آخری بات رہ گئی ابو حرارہ زیادہ مت ہسو کیونکہ زیادہ ہسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے دیکھتے ہیں ٹی وی پر شو آتا ہے ہسانے کا شو چل رہا ہے لوگ بولتے ہیں کہ اسے انجوائے کر رہے ہیں ٹینشن فری ہو رہے ہیں جبکہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور جہاں دل مردہ ہوا تو آپ دیکھی رہے بڑے مسائل ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہس نہیں سکتے مسکران نہیں سکتے ہس سکتے ہیں زیادہ نہیں تو بس پانچ چیزیں رہ گئیں نمبر ایک حرام چیز کو چھوڑ دینے والا عبادت گزار ہے نمبر دو تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے والا مالدار ہے نمبر تین پڑوسی کے ساتھ صحیح رہنے والا مومن ہے نمبر چار جو اپنے لئے پسند کرے وہ دوسروں کے لئے پسند کرے ہر چیز چاہے ہم اور آپ ٹرین میں بیٹھے ہو کہیں بھی بیٹھو کوئی بھی کام اچھی والی سیٹ اپنی دوسری والی دان جو چیز سیم یہ مسلمان آخری بات زیادہ مت ہسنا ہے کیونکہ زیادہ ہسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دامین انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ